اسلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قومی سیملی احمد شاہ احمد شاہ کے نعروں سے گونجنا شروع ہو گئی پی ٹی آئی نے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا احمد شاہ تشدد کیس پر بڑا استیفہ احمد شاہ اس وقت کہاں پر ہے اور کس حال میں ہے ان کی فیملی کس کرب اور تکلیف سے گزر رہی ہے ہمیں پتا تھا کہ ہم الیکشن جو ہے وہ دھاندلی کے علاوہ جیتی نہیں سکتے نون لی کے احسن اقبال نے اپنی منجی ہی ٹھوک دی یہ زبدستی کی شادی ہے نکاح کا کو زبدستی لائیا گیا حامد میر سینئر جنرلس نے حقیقت کھوڑ دی ہے پی ٹی آئی کے ورکر احمد شاہ کے لیے پنجاب اور قومی سیملی میں آوازیں جو ہیں وہ اٹھائی جارہی ہیں احمد شاہ پولیس کے بہیمانہ تشدد کے بعد قومہ کی حالت میں بسترے مرک پر ہیں ہمارا تحریک انصاف کا ورکر فارم فورٹی سیون کے خلاف پروٹیس کر رہا تھا ماسوم شہری اس کو الگلی پنجاب پولیس نے ڈیٹین کیا ٹورچر کیا بسترے مرک پہ ہے اس کے خلاف پولیس ایف آئی آر نہیں درج کر رہی پنجاب پولیس کوئی اس کی فیملی کے میمبرز قریب نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ آپ کی اٹینشن اس ہاؤس کی اٹینشن اس کی طرف کرنا چاہتے ہیں فوکس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اسمان کو وہاں سے جو آئی جی پنجاب ہے امیجیٹلی ریموف کریں رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ فکس کریں اور سونے پہ سوہاگا جی ہماری پولیس نے جو ہے احمد شاہ پر تشدد کا کیس پی ٹی آئی کے کارندوں پر پی ٹی آئی کے ورکرز پر ہی ڈال دیا اور جھوٹی ایف آئی آر کاٹ دی جھوٹی ایف آئی آر کاٹ نہ تو خیر ان سے کوئی سیکھے ان کے جتنے بھی اگر ہم پاس ٹیکٹس چیک کریں تو کس طرح سے انہوں نے زلے شاہ کے ساتھ کیا کیا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس معصوم زلے شاہ کو کس طرح سے پولیس نے مارا پیٹا تشدد کا نشانہ بنایا اور جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا پرچہ بھی سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان پر کارڈ دیا گیا تو ایک بار پھر سے احمد شاہ جو کہ پی ٹی آئی کا ہی کرتا دھرتا ہے ورکر ہے اب انہوں نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ پی ٹی آئی کے باقی ورکرز پر جو ہے سارا کا سارا کیس بنا دیا جھوٹی ایف آئی آر بھی کاٹ دی گئی ہے سب احمد شاہ کے لیے اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو اپنے ایک ایک ورکر کے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھا رہی ہے سنی اتحاد کانسل کی جانب سے جمع کروائی گئی ریکوزیشن میں مزید کہا گیا کہ منڈیٹ چوری کے خلاف احتجاج کے دوران کارکنوں کی گرفتاریوں کا معاملہ بھی اپوزیشن ایوان میں اٹھانا چاہتی ہے ریکوزیشن میں مزید کہا گیا کہ کارکن احمد شاہ کو مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنانے کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھایا جائے گا ذل شاہ کسی کو بھولتا نہیں ہے اس معصوم انسان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا کس طرح سے ہر چیز کو چھپایا گیا کس طرح سے پردے ڈالے گئے کس طرح سے پولیس کے پاس زیادہ تشدد سے اس کی موت ہو گئی اور کس طرح سے گیمز کھیلیں اور کیا کچھ کیا عوام بے وقوف نہیں ہے عوام سب کچھ جانتی ہے پنجاب پولیس نے کیا کچھ کیا پنجاب پولیس کی ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے عوام کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پنجاب پولیس نے کیا کیا اور پھر پنجاب پولیس کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے وہ واقعات کروا دیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے خاتون کو بچایا گیا کس طرح سے کیا معاملات کیے لوگ بے وقوف نہیں ہیں بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ پونٹ کھول چکے ہیں ان ساری باتوں کے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل شیباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہمارے وزیر آزم بن گئے ہیں بہت ہی اچھے بہت ہی کیوٹ انسان ہیں ان کے موہ سے سچ نکل گیا سچ وہ چھپا نہیں سکتے وہ اتنی پوزیٹیو اور اتنی جنون انسان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیٹر منتقب ہوا ان کو بتایا ہی نہیں آپ لوگوں نے ان کو بتانے ہی بھول گئے وہ اپوزیشن لیٹر منتقب نہیں ہوئے وہ تو وزیر آزم بن گئے اس ملکے جانے کہ اس ملکے وزیر آزم کو یہ نہیں پتا کہ میں اس ملک کا وزیر آزم بن چکا ہوں اتنی بے اعتمادی ہے کیونکہ سب کو پتا ہے اور ان کو خود بھی پتا ہے کہ کس طرح سے ان کو ووٹس ملے ہیں ووٹس ملے ہی نہیں ہیں پہلے بھی شیواز شریف صاحب سے سوال کیا جاتا ہے عمران ریاض کے بارے میں تو وہ عرشہ شریف کا کسہ سنانا شروع کر دیتے ہیں تو وہی پڑ جی نون لیگ کے کل ایک سینئر لیجر ایسان اقبال نے بھی دھاندلی کا اطراف کر دیا یا کیا کریں اب سچ نکل ہی آتا ہے انسان ہے اب بندہ کتنا جھوٹ بولے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے باقی جھوٹ بولتے ہیں اور پھر سچ نکل جاتا ہے جیو کی پروگرام میں انکر شہزاد اقبال سے بات کرتے ہوئے ایسان اقبال صاحب نے کہا کہ ہمیں پتا تھا یہ الیکشن ہاریں گے اور پھر دھاندلی کا شور مچائیں گے ایسان اقبال نے کہا یعنی نون لکھ کو بہت اچھا سے یقین تھا کہ دھاندی کروا کر ہی ان کو جیتایا جائے گا اور وہ دھاندی کے پکہ جیت نہیں سکتے دیفنیٹلی ایک پورا کا پورا لاحی عمل مرتب کیا گیا تھا جب نواز شریف صاحب کو لندن سے بلایا گیا ون وے ٹکٹ پہ اور ان کو کہا کہ اب آپ نے یہ نہیں بولنا کہ مجھے کیوں نکالا آپ نے کہنا ہے کہ میں ایک بار پھر سے وزیراعظم بن کر ملک کی تقدیر کو بدل دوں گا لیکن پھر اندر معاملات اچھے نہیں ہوئے کبوتر اڑانا پسند نہیں آیا ان کا تقریر بھی ان کی پسند نہیں آئی تو پھر مریم نواز صاحبہ کو وزیراعظم بن گیا اور شہباز شریف ایک بار پھر سے وزیراعظم بن گئے جن کو بار بار بتایا گیا کہ آپ وزیراعظم بن گئے لیکن وہ اپنے آپ کو آج بھی اپوزیشن لیڈر ہی تصور کرتے ہیں اب جی یہ تو آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ الیکشن جیت کر آئے ہیں پی جی آئی الیکشن نہیں ہاری اب بھی وہ سب سے بڑی جماعت ہے آپ نے پیپلز پارچی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی ہے شہزاد اکوال نے جب اتنی بڑی بات کی تو بندہ کیا کہے حامد میر نے بھی حکومت کی جو ہے حقیقت کھول کے رکھ دی ہے دوہزار چوبیس میں جو ہوا لگتا ہے یہ زبدستی کی شادی ہے زبدستی کی شادی دوہزار چوبیس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں یہ زبدستی کی شادی لگتی ہے اور زبدستی کی شادی زیادہ عرصے نہیں چلتی یہ کامیاب بھی نہیں ہوتی کامیاب ہونا بھی کافی مشکل لگتا ہے اس میں جو مہمان اور نکاح خواہ ہیں اس کو بھی زبدستی لائیا گیا ہے دوہزار چوبیس کی زبدستی کی شادی کو کامیاب کرنے کے لیے دوہزار اٹھارہ کی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے سینئر تذیعہ کار حامد میر صاحب نے جو بھی کہا مجھے اس کو جو ہے الیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل جی زبدستی کی شادی ہے جہاں پہ دوہزار کو یہی نہیں پتا کہ اس کو دوہزار بنا دیا گیا ہے وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں دوہزار کا بھائی ہوں اور دوہزار کا بھائی بن کر رہوں گا اس کو کہا جاتا ہے کہ اب دوہزار تمہاری ہے دوہزار تم نے ساتھ لے کے جانی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ میری دوہزار نہیں میرے بھائی کی دوہزار ہے اب اس پر بندہ کیا کہہ سکتا ہے اس پر ہم زیادہ کومنٹ تو نہیں کر سکتے اللہ تعالی جی پاکستان کا حیمیوں ناصر ہے ورنہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بندہ اندھا ہی بن کے رہ سکتا ہے آنکھیں کھول کے رہے گا تو یہ آنکھیں نکال دیں گے